موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدین آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بادام کی کھیر یا بادامی کھیر بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے انگیڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 100 گرام بادام لیے ہیں ان کو میں نے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور پھر ان کا چھلکہ میں نے ریموف کر دیا ہے 40 گرام میں نے ٹوٹا چامل لیا ہے اور اس کو 2 گھنٹے کے لیے میں نے بھگو دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹوٹا چامل نہیں ہے تو پھر آپ چامل کو ہلکا سا ہاتھ سے اپنے مسل کے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے 50 گرام میں نے انسویٹنڈ کھویا لیا ہے اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی وائٹ برفی یا کوئی بھی مٹھائی جو آپ کے پاس ہے کھوئے والی وہ یوز کر سکتے ہیں تو پھر چینی کی کونٹریٹی کو آپ اس حساب سے ایجسٹ کر لیجے گا ہاف کپ میں نے یہاں پر چینی لی ہے ہاف کپ میں نے ایوپریٹیڈ ملک لیا ہے یہ آپشنل ہے لیکن اس کو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر ہے اور ایک لیٹر میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے دودھ کی کولیٹی کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اچھا اور گاڑا دودھ لیں گے تو آپ کی ریسیپی انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی تو بھائیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے جی تو سب سے پہلے ہم بادام کا پیسٹ بنائیں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے جار میں بادام ایٹ کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہا ہے اور اب میں اس کا بلکل فائن پیسٹ بناوں گی جی تو اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کھلے پین میں دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کے بوائل آنے کا ویٹ کروں گی جی تو دودھ میں بوائل آ گیا ہے اور اب ہم یہاں پر چامل ایٹ کریں گے اچھا آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو اپنا جو بھی آپ پین یا پوٹ آپ یوز کریں وہ ہیوی بوٹم ہو ورنہ اگر آپ کا حلکہ ہوگا اس کا پیندہ تو یہ جو ہے لگنے لگے گی کھیر اب ہم آنچ اپنی میڈیم کریں گے میڈیم فلیم پہ اب ہم اس کو کوک کریں گے جب تک کہ ہمارے چامل تھوڑے پک نہیں جاتے اور تھوڑا دودھ بھی ہمارا ریڈیوز نہیں ہو جاتا جی تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں کھیر کو پکتے ہوئے میڈیم فلیم پہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بھی تھوڑا تھوڑا ریڈیوز ہونا شروع ہو گیا ہے اور چامل بھی ہمارے پھولنے شروع ہو گئے ہیں آپ نے مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کی کھیر جو ہے وہ نیچے سے لگے نہیں اور جو سائٹ پہ ہلکہ ہلکے سے اس طرح سے جمتی جا رہی ہے ہمیں اسے بھی سکریپ کرنا ہے اور اسے بھی ہمیں اس میں شامل کرتے جانا ہے اب میں مزید 10 منٹ اور پکاؤں گی میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ تھوڑا سا اور اچھا سے کوک ہو جائے اور دودھ بھی ہمارا تھوڑا ریڈیوز ہو جائے یعنی ون پارٹ ہمیں اس کا ریڈیوز کرنا ہے جی تو تقریباً 10 منٹ اور ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے دودھ نے بھی اپنا کلر تھوڑا تھوڑا چینج کرنا شروع کر دیا ہے ریڈیوز بھی ہو رہا ہے چامل بھی ہمارے جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں میں یہاں سے سائٹس میں سے بھی اس کو سکریپ کرتی رہی ہوں اچھا آپ نے آنچ کا بہت دھیان رکھنا ہے اگر آپ آنچ تیز کر دیں گے تو یہ نیچے سے لگنا شروع جائے گی ایک اس کا کلر خراب کرے گی دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اب یہاں پر جو بادام ہم نے رکھے تھے جن کو میں نے بلکل فائن پیسٹ بنا لیا ہے ان کو اٹ کروں گی اس کو ہم اٹ کریں گے اور اب ہم اس کے ساتھ اس کو تقریباً 10 منٹ اور کوک کریں گے اور مستقل اب اب چمچہ ہلاتے رہنا ہے آنچ آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے نہ لگے اور سائٹس کو بھی آپ نے سکریپ کرتے رہنا ہے اب ہم اس کو مزید 10 سے 12 منٹ اور پکاتے ہیں جی 10 منٹ ہو چکے ہیں اس کو کک ہوتے ہوئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بابلز آنے شروع ہو گئے ہیں تھوڑی تھک ہونا شروع ہو گئی ہے میں مستقل چمچہ چلاتی رہی ہوں تاکہ ہماری کھیر جو ہے وہ نیچے سے نہیں لگے آنچ میری میڈیم ٹو لو ہے آپ نے تیز آنچ پیس کو بلکل کک نہیں کرنا ہے جو بادام کا پیسٹ ہم نے ایٹ کیا تھا وہ بھی اچھے سے کوک ہو گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چامل بھی اور ساری چیزیں اچھے سے کوک ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں خویا ایٹ کر رہی ہوں خویا کو میں نے ہلکا سا کرمبل کر لیا ہے ایوپریٹیڈ ملک میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں الائچی پاوڈر اب ہم اس کو مکس کریں گے جب تک ہمارا خویا جو ہے وہ پورا اچھے سے ڈیزولپ نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ میلٹ نہیں ہو جاتا اب ہم اس کو مزید دس منٹ اور کوک کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جی تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو کوک ہوتے ہوئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور خوبصورت سا اس کا ٹیکسچر آیا ہے کریمی اور یہ گاڑی بھی ہو گئی ہے کلر بھی ہے اس کا بہت اچھا ہے بس آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اس کو انٹینڈڈڈ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے مستقل آپ نے چپجہ چلاتے رہنا ہے اور اپنی آنچ کا بھی آپ نے بلکل دھیان رکھنا ہے اچکک ہونے کی اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب سپون کے بیک پہ آپ اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ دیکھیں آپس میں نہیں ہو رہا ہے مل نہیں رہے اس کی تھکنس بلکل پرفیکٹ ہے یہ جمنے کے بعد بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہوگی اب اس اسٹیج پہ ہم چینی ایٹ کریں گے چینی اس اسٹیج پہ ایٹ کرنی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کک ہونے نہیں دیتی ہے چاملوں کو اس لیے بلکل اینڈ میں جب آپ کی ہر چیز بلکل اچھے سے کک ہو جائے تب آپ اپنی حساب سے اس میں چینی کو ایٹ کریں گے اب ہم اس کو یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ میں سیم میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو کک کروں گی اور ساتھ ہی میں یہاں پر کیورا وارٹر بھی ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ نہیں ڈالنے آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ زافران کے سٹرنگز بھی دودھ میں بھگو کے اس کو بھی تھوڑا ساپ یہاں ایٹ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی فلیورنگ نہ ایٹ کریں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ اور بڑھاؤں گی اور پھر ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں جی تو آج کی ہماری ریسیپی بادام کی کھیر تیار ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت رچ اور کریمی بنیے بس آپ کو سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ریزلٹ بلکل پرفیکٹ آئے گا اس کو آپ کسی بھی اوکیشن پر بنائیے اور چل سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اگر آپ کو اس طرح کی اور ریسیپیز میرے چینل پر چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے میں آپ کے لئے ضرور ٹرائے کروں گی میرے چینل ڈیلی ککنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ